بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم و خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب رکھ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم آپ سب پر بنائی رکھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے مالی ہوں ریسپی چابنوں کی کھیر بنانے کی تو چلیے آئیے کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے دودھ دودھ میں میں نے دو الائچی ڈال لی ہیں آپ لوگ الائچی پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اور دودھ مجھے تھوڑا کام لگ رہا ہے تو پھر ہم اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈال لیں گے اور دودھ ڈالنے کے بعد ہم دودھ کو بوائل آنے تک پکائیں گے جیسے ہی دودھ میں بوائل آئے گا پھر ہم اگلا پروسس شروع کریں گے الحمدللہ دودھ میں بوائل آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں ساگو دانہ جس کو میں نے بھگو کے رکھا تھا آپ لوگ بھی اس کو 6-7 گھنٹے تک یا اوورنائٹ بھگو کے رکھیں اس کے بعد آپ لوگ اس کو استعمال کریں ساگو دانہ ڈال کے تھوڑی تر ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چاول چاول جو ہیں وہ میں نے دھو کے بھگو کے ان کو اچھے سے مسل لیا ہے بلکل پاریک پاریک اگر آپ لوگ بلینڈر میں بلینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کھیر میں چاول بہت اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں تو اب ہم ان کو پکائیں گے ہلکی آج پہ پکائیں گے مسلسل چمچ چلائیں گے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں جلی نہیں کیونکہ کھیر میں جلنے کا ذائقہ آجائے تو وہ کافی برا ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کو ہلکے ہلکے چمچ چلاتے ہوئے ہلکی آج پہ ہم لوگ پکا لیں گے الحمدللہ آپ لوگ دیکھیں کہ کافی ہمارا جو دودھ ہے وہ اچھے سے خوشک ہو گیا تو ابھی ہم اس کے اندر شکر ڈال لیں گے اگر آپ لوگوں کو کوچینی اچھی لگتی ہو تو آپ کوچینی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں شکر استعمال کر رہی ہوں ویسے شکر والی کیر زیادہ مزے کی بنتی ہے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس میں ڈال لیں اچھے سے ہلائیں گے الحمدللہ ببلز جس شیپ میں پان رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کیر ہماری آلموسٹ پک شکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا کھوپرا تھوڑے سے بادام آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو چیز ڈالنا چاہیں آپ لوگ ڈال لیں ہماری تیار ہو سکی ہے ٹھوڑے سے کشکش ٹال لیتے ہیں اس کے اندر اور اس کو اچھے سے ہلا کے ہم لوگ ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جیتے ہیں آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اس کو تیار کیجئے گا بنائیے گا اس طرح کم دودھ میں بھی آپ کی بہت مزے کی کیر تیار ہو سکتی ہے الحمدلللہ آپ لوگ دیکھیں کہ کتنی مزے کی تیار ہو جو کی ہے فریز کریں آپ اس کو تھنڈا کریں اس کے بعد آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ تعالی اپنا فضل اور کرم آپ سب پر بنائے رکھیں آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ